کیمپین دکھا رہے ہیں جیسے ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان کی جو کیسی جاری ہے کیمپین کیا انتخابات کے لیے تیاری وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم موجود ہیں اس وقت شیئر رشید صاحب کے ساتھ اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو آپ کے ہلکے کا ہم وزٹ کر رہے ہیں آج بڑت پرجوش ہیں لوگ یہاں پہ کیسے سمجھتے ہیں کیمپین کیسی جاری ہے دیکھیں جی ایک کمپین تو ابھی شروع ہوئی ہے اور میرے ساتھ پی پی لیون میں ادنان چودری صاحب ہیں بلے کے نشان پہ اور انشاءاللہ دالہ ایک لاکھ ووٹ لیں گے یہ سن کر لوگ حیران ہو جائیں گے جب ریزلٹ آئے گا اور کلم دوات کو اتنی بڑی کامیابی ہے اس علاقے میں اور صوبے میں بلے میں کہ یہ جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں جناب ہمارا فیصلہ تو آگیا ہے ہم تو امین اور کیا ہوتا ہے سادق اور سب ان کا ایفیڈین کے کیس کا فیصلہ آنا ہے نائن سی ہے نائن سی ہے یہ ان کے دور میں لگی ہوئی ہے سو یہ جو باتیں کر رہے ہیں سب لوگ یہ اس شہر میں ہم شہر کی سیاست میں شرافت کا نشان ہے اور پاکستان میں کلم دوات جو ہے مظلوم بے بس لاچار اور غربت اور بے روزگاری سے مارے ہوئے لوگوں کا نشان جو ہے وہ کلم دوات ہے میں بدلنے جا رہا ہوں اس ملک کی سیاست کو قومی سمبلی میں اور وہ نواز شریف جو قیدہ تھا کہ بھئی یہ نہیں ہوگا میں آ رہا ہوں انشاءاللہ میں آ رہا ہوں اور وہ نہیں ہوگا اور مجھے دکھ ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر دشمن ہی نہ ہو اور مخالف ہی نہ ہو تو بے مزہ سا ہو جاتا ہے کام یہ شہباز شریف یہ گھڑو پپو قسم کے لوگ یہ کیا کریں گے یہ کیا کریں گے آپ نے ایک لاکھ بوٹ کہا بہت کانفیڈنٹ ہے آپ پانچ سال نون لیگ کی سرح حکومت رہی بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے کام کروائے اس حلقے میں نون لیگ کی حکومت نے میٹرو کی مثال بھی دی جاتی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ بطور امیدوار اس وقت ایس نون لیگ کیانڈیڈٹ وہ کچھ سٹرانگ ہیں وہ کچھ مضبوط ہیں میرے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے ایک سے بارہ آسکری ہیں ساری ٹین کور ہے ساری جنرل کالونی ہے سارا اللہ آپ کا حوالہ کرے ایوییشن ہے ساری ائر فورس ہے ساری سب ہیڈکوارٹر ہیں یہاں پہ وہ کسی پوڈریہ کو ووٹ نہیں دیں گے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور 62 میں بھی ہم انشاءاللہ ایک لاکھ ووٹ لیں گے یہ میری ریکارڈز محفوظ رکھیں میں اللہ کی دیوئی زندگی اگر یہ میری قائم رہتی ہے تو اپنی زندگی کے ہائیسٹ ووٹ کلم دوات لینے جا رہی ہے بلے کے ساتھ صبح میں مل کے تو باقی انہوں نے کیا کام کی ہیں کمیشن خور میٹرو میں کھا گئے ہیں ہم نے اس شہر کو ایڈوکیشن دیجی میڈیکل کالج دیا ویمن یونیورسٹی دی نیشنل کالج آف آرٹ دیا انجیننگ یونیورسٹی دی ہر غریب کے علاقے میں ہم نے کارا رہے ہیں اور میری آپ سے کمیٹمنٹ ہے کہ دو سو میلین گیلن پانی غازی بروتھا سے لاؤں گا دو سو میلین گیلن روزانہ لاؤں گا یہ ہینڈ پامپ اور یہ کیا کہتے ہیں اسے جو لگاتے ہیں یہ کیو ویلز یہ تو پانی میں اتنا نکال لیا ہے کہ مٹی کمزور پڑ گئی ہے پنڈی کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں اتنا ٹیوبر لگ گیا ہے اور یہ جو فوجی پانی سپلائی ہے یہ غریبوں کی بستیوں میں بھی جائے گی اور میں نے جو پہلی کمپین کی ہے گنگال میں انہیں کہا ہے جناب یہ آپ کا جو سکول ہے یہ کالج بنے گا لڑکیوں کا اب آپ دیکھیں کہ یہ جھنڈا چیچی جو ہے وہاں انیس سو کہیں تیس بتیس میں سکول تھا ہم نے آگے اسے ڈگری کالج بنے گا ہے ساری بچیاں پڑھنی جاتی ہیں اس کے سامنے یونیورسٹی سات ہزار بچیاں پڑھ رہی ہیں تاریخی کام کریں گے انشاءاللہ اور عمران خان سے مل کر حکومت فارم کریں گے ایس سکسٹی جو ہے عمران خان صاحب کا حلقہ تھا آپ سے پہلے آپ یہاں سے کنٹیسٹ کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں پر شکایت ہے کہ خان صاحب نے بہت اہمیت نہیں دی حلقے کو آپ سمجھتے ہیں آپ کے انتخاب پر اس کا کوئی اثر ہوگا خان صاحب کے گھروں میں جا رہے ہیں جھولی پھلا رہے ہیں کہ یار اپنے وطن کے لیے اسلام کے لیے غریب عمام کے لیے ختم نبوت کے لیے وڑ دو اور سب سے بڑی ہماری کامیابی یہ ہوئی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے ساری دینی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تاکہ شیخ برادری بھی میرے ساتھ ہے یہ کبھی نہیں چلی یہ کیڑے نکالتے رہتے تھے ختم نبوت پھر بھی نہیں کہتے تھے نہیں یہ خوفناک آدمی ہے اور یہ جو ہے یہ ہماری بات نہیں سنتا میں نیچے لگ کر نہیں کسی کے رہتا جی نووے بارن فری لیو فری انڈ آئل ڈائے فری سر ہلکہ بندیوں پہ بھی بہت سے لوگوں کو شکایات تھیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے بڑی زیادتی ہے دیکھیں کارپوریشن کے ہم ہلکے دو ایک تھا پہلے ٹھتیس ہم لڑ لیتے تھے پھر ایک کے دو ہوئے پچپن اور چھپن مری روڈ تقسیم کر اب دیکھا نا وہ غریبہ بات کدھر ہے یہ ہم آکے بیٹھے ہیں یہاں عدنان صاحب کی مہربانی ہے اب ان کو ہم نے خالی تو نہیں کر کے دینا نا دفتر بنانا ہے کرایا دیں گے ان کو ویسے نہیں رہیں گے انشاءاللہ تو یہ بڑی زیادتی ہے کہاں شکریال کہاں لالہ ویلی آپ یقین جانے کہ ابھی ہم نے آپ کی انٹرویو کے بعد جنازے پہ جانے چھالے پڑ گئے ہیں اتنا بڑا علکہ ہے بندے کا وزن بھی باری ہو اور گرمی بھی ہو تو ستیاناس ہے الیکشن کمپین کا ہمارے تو ڈوئل ایسی لگے ہوئے ہیں آگے بھی گاڑی میں لگا ہے پیشے بھی لگا ہے کمر بھی تھنڈی ہے فرنٹ بھی تھنڈ ہے ان بچاروں کا سوچے نا جو بچاری ہیں اور مائیں بہنیں ستر اسی سال کی تین تین گھنٹے کھڑی رہیں گی سو آپ کے انٹرویو میں میری کوئسٹ ہے کہ ٹائم کو بارہ بجے کرو ورنہ بدواہ لگ جائے گی اس الیکشن کو غریب کی صحیح بلکل ٹھیک ہے سر اگر پاکستان تریقی انصاف کی حکومت آتی ہے آپ کو کوئی وزارت آفر کرتے ہیں کونچہ وزارت لینا چاہیں گے دیکھیں حکومت میری ہی ہوگی میرا امپورٹنٹ رول ہوگا عمران خان بس سب سے امپورٹنٹ پرائم منسٹر کے بعد سب سے امپورٹنٹ میں ہی ہوں گا آپ ہی ہوں گے یقین ہے آپ میرا آپ کو وعدہ انشاءاللہ ترجیح بنیاد یہ تیہ ہے خان صاحب سے ڈیل کیا ڈیل تو میں نے اللہ کے فضل سے زندگی میں اپنے گھر والوں سے کبھی نہیں کی سیاسی ورکر ہوں دونٹ وری یہ تیہ ہے کہ اگر عمران کی حکومت ہوئی تو سب سے امپورٹنٹ رول میرا ہوگا باقی یہ لڑتے ہیں آپس میں جلتے ہیں شام حمود قریشی صاحب بھی ہیں علیم خان صاحب بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا اتصار اس حلقے میں سب سے زیادہ آپ نے پانی کا ذکر کیا اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سا کام ہے عریم بستیاں محروم ہیں دھوکیں محروم ہیں گنگال محروم ہیں للیال محروم ہیں اتنی محرومی ہیں اتنی محرومی ہیں کہ آپ یقین جانے در لگتا ہے زندگی کے عذاب عریم بھی ہیں اس کا سٹندر بڑھائیں گے غریبوں کی بستیوں کو اوپر لے کے آئیں سراخر میں یہ کہہ دیں دو حلقوں سے کنٹسٹ کر رہے ہیں دو حلقوں میں کیمپین کرنا ہے کتنا مشکل ہے کیسے مانچ کرنے آپ سمجھ رہے ہیں دونوں حلقوں میں انصاف کر پا رہے ہیں میرا خیال ہے میری سٹیٹیجی ٹھیک کامیاب رہی ہے ادھر والا ادھر لڑ رہا ہے ادھر والا ادھر لڑ رہا ہے جو میں نے سوچا تھا بالکل اللہ کے حکم سے اسی پیٹرن پر بے وقوف ہونے سیاست کی ہے اور حالانکہ یہ ادھر ادھر اپنے اپنے حلقوں میں سے بھی لڑ سکتے تھے اب میرا پنڈی کا آدمی یہاں آئے گا جی ان کے پاس تصدیق کرانے کے لیے اور ہم تو انشاءاللہ اس دفعہ اختیارات ہی بانڈ دیں گے پنڈی شاعر میں لمبے تھپے لگاؤ دسخت کرو موریں کرو جو لڑائی تھی اس کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا کریڈٹ مجھے دیں نا لڑائی کا کہ اتفاق کا مورچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا سو مفاد ان کا سب سے بڑا رشتہ ہے مفاد کو خوف پیدا ہوا ہے نا قبضہ گروپوں کو اور منشیات فروشوں کو یہ کٹھے ہو گئے ستیا ناس کر دیں گے دس نمبر کا لٹر لے کے جا رہا ہوں اسمبلی میں لمبا ڈال کے مارنا ہے ان کو چوروں اور ٹاکو بہت شکریہ سر آپ کا thank you so much